جمانتی وارنٹ ایپی ایس ادھیکاری امیتاب تھاکور پر عبد ٹپنی اور اسی معاملے کو لے کر آزم خان کے خلاف جمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے ایپی ایس امیتاب تھاکور پر عبد ٹپنی کا یہ معاملہ ہے سی جی ایمہ لکھنوں نے جاری کیا جمانتی وارنٹ تو بڑی خبر پور کابنٹ منطری آزم خان اور آزم خان کے خلاف جمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے ایپی ایس امیتاب تھاکور پر عبد ٹپنی کا یہ معاملہ عبد ٹپنی کا معاملے میں سی جی ایم لکھنوں نے جاری کیا ہے جمانتی وارنٹ امیتاب تھاکور ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ رہے ہیں امیتاب جی سواغت ہے آپ کا کے نیوز پر آزم خان کے خلاف جمانتی وارنٹ کیا کچھ کہیں گے آپ بہت بہت شکریہ امیتاب جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو امیتاب تھاکور ایپی ایس ان سے عبد ٹپنی کا یہ معاملہ تھا جس معاملے پر لکھنوں سی جی ایم نے جاری کیا ہے زمانتی وارن آدم خان کے خلاف پورا کیمنٹ منتری اتر پردیش تو بات کرتے ہیں آج کے مددے کی مکھی منتری ادیتنات یوگی پہلے ہی ادھکاریوں کو سمیہ کی پاوندی کا سبق دے چکے ہیں پرانی سرکار بدلنے کے ساتھ ہی بیوستہ بدلنے کی بات کہتے رہے ہیں اب اسی بیوستہ کا آخودے کا حال جاننے کے لیے سوے کے منتری ایکشن میں دکھائی دے رہا ہے کسی نے شوے کا سمیہ چُنا کسی نے آدھی رات کا لیکن جو حالات دکھے وہ حیران کرنے والے تھے دراصل یوگی سرکار کے منتری سوری پرتاب شاہی محسین رضا سوطن دیف سنگھ اور اتول گرگ نے اوچک نے رکھن کیا اور جس میں سوری پرتاب شاہی اور محسین رضا نے سنایا فیصلہ on the spot پہلے ایک ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد چرچا آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر یہ چند تصویریں ان امیدوں کو چار چاند لگا رہی ہیں جن امیدوں میں اتر پردیش کو اتر پردیش ہونا ہے بدلی نظام میں نوکر شاہی کا مزاد جاننے کے لیے یوگی سرکار کے کئی منتریوں نے اپنے اپنے ویبھاگوں کا اوچک نرکشن کیا اور ان نرکشن میں جو نظرانہ نظر آیا وہ حیران کرنے والا ہی تھا چلیے اب آپ کو ایک ایک کر ان تصویروں کی تاثیر سے تارف کراتے ہیں سورے پرتاب شاہی کرشی منتری یوپی سرکار چھاپے ماری کی جگہ کرشی ندیشالے سمیں صبح ساڑے نو سے دس بجے کی بیچ نوکر شاہی اور کرمچاریوں کے لیٹ لطیفے والے رویے پر پہلے ہی لال پلی ہے یوگی سرکار ادھکاریوں کرمچاریوں کو سمیں کی پاوندی کا پاچ سمیں سمیں پر پڑھایا جاتا رہا ہے لیکن سمیں کا سبق ان ادھکاریوں کو کتنا یاد ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے کرشی ندیشالے میں دستک دی کرشی منتری سورے پرتاب شاہی نے اور سب سے پہلے کرشی ندیشالے کے دروازے پر تعلہ لگا کر اندر کا حال جانے سنسان جنگل سریخہ دکھا کرشی منترالے کا نظارہ تو ایک ایک کرمچاری کی حاجری دیکھی گئی ادھکاریوں کے آنے کا سمیں دیکھا گیا اور اس دیکھا دیکھا دیکھاوے میں کرشی ندیشالے کی پول کھل گئی قریب تیس بھیج دی کرمچاریوں کی گیرہازری پر گسے میں دیکھے منتری جی اور گسائے منتری جی نے سنا دیا فیصلہ on the spot ایسا لگتا ہے جیسے نصیحت کا اثر آسانی سے نہیں ہوتا ان پر کیونکہ چھاپے ماری کا ایک اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں محسین رجا الپسنکھیا کلیان راجی منتری چھاپے ماری کی جگہ شیعہ بخ بوڑ سمیں سبح 11 بجے کرشی ندیشالے کا نظارہ جہاں ماشاءاللہ تھا وہیں بخ بوڑ والے تو سبحان اللہ نکلے سبح کے 11 بجے منتری محسین رجا جب شیعہ بخ بوڑ اور چک نرکشن کو پہنچے تو وہاں سب کچھ نلوٹے سمناٹا تھا بس پھر کیا ریکارڈ روم سے لے کر ادھکاریوں کرمچاریوں کو ریکارڈ دیکھ کر دنگ رہ گئے منتری محسین رجا کیونکہ سخت آدیشوں کا اتنا لچار اثر ہوگا کبھی سوچا نہ تھا محسین رجا نے بھی کر دیا فیصلہ on the spot یہاں مجھے کچھ ملا ہی نہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لگا ہی نہیں کہ یہاں شیعہ بخ بوڑ کا دفتر بھی ہے اگر دفتر ہوتا ہے تو وہاں پر تمام سے کرمچاری ہوتے ہیں ادھکاری ہوتے ہیں کوئی بھی چیزیں جائیے تو ایک دفتر کی طرح ملتی ہے تو یہاں تو ایسا کچھ ہمیں ملا ہی نہیں جب میں یہاں آیا تو شروع کیا میں نے ادھر سے نہ تو چیف ایگزیکٹیو آفیسر موجود ہیں نہ ہی ادھیکش موجود ہیں نہ ہی یہاں کے کرمچاری اور ادھکاری موجود ہیں یعنی ادھر یوگی جی ایکشن میں ہیں ادھر ان کے منتری بھی ایکشن میں دیکھ رہے ہیں یوگی جی آدھی رات کو کیبنیٹ بلاتے ہیں تو ان کے منتری سوطنتر دیو سنگھ بھی آدھی رات کو روڈویج کی بسوں میں چھاپے ماری کرتے دیکھیں پرویہن منتری سوطنتر دیو سنگھ نے مسافروں کی پریشانی جانی اور اس دوران کسی بھی شکایت کے لیے ایک وارٹس اپ نمبر بھی جاری کیا ان کے علاوہ خاد دیوان رسد منتری اطل گرگ نے بھی گلیوں میں گھوم گھوم کا راشن ڈیلروں کی دھڑکنیں بڑھا دیں کئی دکانوں پر ناتطول اور راشن کے رکھ رکھاو کا جائجہ لیا بہرحال چھوٹے بابو اور بڑے بابووں کے ساتھ نوکر شاہی کے ڈھیلے نٹوں کو کسنے کے لیے فیصلہ on the spot کا یہ طریقہ اچھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیول رسمت آئی بن کر نہ رہ جائے انداز بیر رپورٹ کے ساتھ ساجد علی کے نیوز تو خود مکھیہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس کام کی وجہ سے ادھکاری پسینہ پسینہ پہلے سے ہیں تو منتری گرن کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں اور ایسا ہی نیریکشن ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے on the spot مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ان سے آپ کا پریشے کرا دیں کیکے شکلہ جی بی جے پی سے ارشد آوی سماجوادی پارٹی ڈاکٹر ہلال نقوی کانگریس امیتاب اگنی ہوتری جی کے نیوز پر پردان سمفادک ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا سواگت ہے چرچہ کے شروعات امیتاب جی آپ سے کر رہے ہیں اوچک نیریکشن اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ on the spot ہو رہا ہے پنکت کچھ افسروں کے لیے اور شروعاتی افسروں کے لیے مجھے لگتا یہ ٹھیک ہے چلن لیکن آج کے دور میں یہ چلن میں بلکتی کا طور پر بہت بیبھارک نہیں مانتا نا یہ ستر کے دشک کے سرکار چلانے کا پرشاہشن چلانے کا طریقہ اسی کے دشک آج تقنیق اتنی سکشم ہے ٹیکنولوجی اتنی ایڈوانس سٹیج میں ہے کہ آپ کسی بھی دفتر کو کسی بھی بیبھاگ کو کسی بھی منترالے کو کسی بھی ایریا کو لوکیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے وہاں کیا ہو رہا ہے کون لوگ اپستیت ہیں مجھے لگتا ہے اب 2017 کا اتنی اور بھارت میں ہم کو اس اور چلنا چاہیے کوشش کریں چاہیے چاہے چاہیے کو چاہیے چاہیے تھا اگر آپ آکھ دیکھ لیجیے ہلال بھائی میں بحث کو تھوڑا بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتا ہوں بڑے پھلک پر اس کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں کسی کیا ہم ایسی گورننس کیوں نہیں دے جس میں ادکتہ چیزیں تقنیق آدھاریت ہو جائیں جہاں بھیتکت آگرے اور پورو آگرے کے لیے کوئی جگہ نہ بچے جیسے فائل کا مومنٹ فائل ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے آن لائن ہونا چاہیے کوئی بھی دیکھ سکے گا اس کو ادکاری مانتری مکتے مانتری ایک بائیومیٹرک اٹننس ہو آپ ریڈیو فریکنسی والے کارڈ یشو کریے آدمی اندر جائے گا تو بھی کارڈ پنچ ہوگا باہر جائے گا تو بھی پنچ ہوگا اپنے آپ ریکارڈ مینٹین ہوگا اس کے لیے چالیس گارڈ اور ساٹھ بابو کیوں رکھے نقویدہ امیدہ بھائی دیکھیں جو بات اس فقط ہو رہی ہے اس کے ہماری نظروں میں تین پہلو بنتے ہیں پہلا اور سب سے مہتپورن بات یہ ہے جو منتری لوگوں نے کام کیا ہے ٹھیک کام کیا ہے جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کاریالیوں میں جا کر کے دیکھیں کہ کس طرح کا مہا کام کا چل رہا ہے کیونکہ بائیومیٹرک ریکارڈ سے ہم کو یہ تو پتہ لگے گا کہ وہ پستیتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگ پائے گا کہ وہ کتنا کام ہوا ہے نشید روپ سے اس کے لیے اور زیادہ ہم کو موڈنائزیشن کرنا ہوگا جیسے آپ نے کہا فائل ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ بھی اس کے لئے انٹریوز کرنا ہوگا تو ان سارے سب چیزوں میں ایک وقت تگے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ بیکٹی گت روپ سے جاتے ہیں تو ایک اور بہت بڑا لاب ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی طرح کے کوئی کرپٹ ایکٹیوٹیز سر نہیں ہوتی ہے آپ اس کو بھی روپنے میں سکچھا ہوتے ہیں اور ڈر ہوتا ہے کہ آفیس میں بیٹھ کے اگر کرے گی تو کہیں منتری جی نہ آ جائے نشید روپ سے یہ اپنے آپ میں اس کے بھی اپنے الگ لاب ہیں اور بے شک اگر اس کے ساتھ ٹیکنالوجی مل جائے تو یہ لاب جو ہے دھگنا چوگنا ہو جاتا ہے دوسرا اس کے لئے مہاتپور فیچر یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ بہت بڑا میڈیا کافریج مل جاتا ہے بڑا اچھا فوٹو سیشن بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے پارٹی کو بھی لاب ہوتا ہے اس سے وہ دکھتے کام کرتے ہوئے وہ بھی اپنے آپ میں ضروری ہے لوگ تنت اور جنت تنت میں نشید روپ سے آپ کام جتنا کریں اس سے زیادہ دکھیں اور بھاتی جنتہ پارٹی کی تو یہ مشہشتہ بھی ہے تیسی اس کے لئے مہاتپور بات یہ ہے کہ دیکھیں امیتہ بھائی جو بیماریاں ہیں وہ پورے سماج میں بہت جگہوں پر پھیلی گئی ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے مہاتپور جگہیں ہیں جہاں پر بھاتی جنتہ پارٹی کے منتریوں کا ہم جو ہے دھیان آکرشن کرانا چاہیں گے بینا لائسنس اور بینا پرمٹ کے بے تہاشگی سے چلنے والے جو آٹو اور ٹیمپو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے پورا لکھنوں جو ہے اس کی وجہ سے بہت بری طرح سے جام میں پھسا ہوا ہے آوشک ہے کارو جتنے بھی ریزیڈنشل ایلیا ہے وہ جستہ سے کاروٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے وہاں پہ پارکنگ کی ویوستہ نہیں ہے تو جو سلکے ہیں وہ بھی چوک ہو رہی ہیں وہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے نشت روپ سے اس طرح بھی ہم دھیان آکرشن کرانا چاہیں گے کہ ایک مرتبہ ادھر بھی جائے اس طرح بھی دیکھیں اور خاص کر کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یا وہ قزبے ہیں چھوٹے قزبے ہیں یا جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر تو یہ سمجھ سے بہت بڑی ہے اور لکھنوں جیسے وہاں نگر میں بھی نشت روپ سے بہت بڑی ہے تو اس طرح بھی ہم دھیان آکرشن کرانا چاہیں گے اپنے بھاٹی دنپاٹی کے مطروں کو منتریوں کو کہ اس طرح بھی آئے اور یہ ایک مرتبہ وہاں آئے کیونکہ وہاں بڑے رسوخ والے لوگ بیٹھے ہیں وہاں جانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوگی ایک مرتبہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو منتریگر ہیں یہ وہاں پر بھی جائے اور وہاں جا کر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ایک اوچک میں بھی شل کر لے تو بڑی لاحت ملے گی جنتہ کو جی ٹھیک بات ہلال بھائی آرشد آبید میں اس لیے اس بحث کو اسوڑ لے جا رہا تھا کیونکہ میرا اپنا انہوہب یہ کہتا ہے کہ ہم جو گتی شروعات میں لے کر چلتے کوئی پارٹی ہو کوئی سرکار رہی ہو جتنی سرکاریں میں نے دیکھی پچھلے تیس سال میں وہ گتی مہینہ پندرہ دن تو رہتی ہے اچھی دو مہینہ اس کے بعد پھر وہی پٹری اور وہی ٹرین تو کیوں نہیں جب وہ اس تھیتی سے بچنے کے لیے ہم ایک اس تھائی بیوستہ کی اور چلے جہاں لگاتار ستت مونیٹرنگ سمبھو اور لگاتار ستت چھاپے ماری نہیں ہو سکتی پانچوں سال سمبھو نہیں کسی بھی کے لیے تب مونیٹرنگ کا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی اتنا ایڈوانس ہو جائیں کہ سب چیز سامنے ہو ارشاد آبید صاحب آتی جاتی رہتی ہیں کانگریس کی لگاتارے سرکارے رہی چار بار بہنجی مائیو تینجی چیمیشٹر رہی چار بار سماجبادی پارٹی کی سرکار رہی بیجے پی کی پہلے بھی سرکارے رہی پندرہ سولہ اسٹیٹوں میں سرکار آج کی تاریخ میں بیجے پی کی ہے ہمارے دیس کے اندر جب سرکارے بنتی ہیں تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے بات سے پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس سسٹم یہ بھی رہے چھاپے ماری والا لیکن اس سے جو بڑا جہاں کارکار سسٹم ہے وہ آپ کا والا ہے بائیومیٹرک مسین ایک ٹیکنیکل سسٹم جس میں نہ ہمیں گارڈ دینے پڑے گے نہ گارڈوں کو پیسے دینے پڑے گے اور نہ ہمارا خرچ جادے ہوگا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ ایک ادھکاری اور ایک کرمچاری کب آفیس کے لئے رینٹر ہوتا ہے اور کب آفیس سے نکل کے جا رہا ہے مالی جی ہم نے بیس گارڈ رکھ لیے ایک آفیس کے باہر اب بیس گارڈوں کو تنکھا دینے یہ جانتا کی گارڈی کمائی کا پیسہ ہے تو وہ یہ بتانی پائیں گے کہ ایک ادھکاری ایک کرمچاری کب اپنے ڈیپارٹمنٹ میں جارہا اور کب آرہا ہے لیکن پھر آپ کا والا سسٹم ہے تو وہ جیادہ کارگر ہے جیادہ اچھا ہے تو آپ کا والا سسٹم جیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے پورے دیس کے اتر پردیس کا سوال نہیں ہے پورے دیس کا سوال ہے پورے دیس میں آپ کا والا سسٹم لاغو ہونا چاہیے تو اس سے جنتا کو بھی رہات ملے گی اور سرکار بھی سوچاروں روپ سے اپنا کام کرتی رہے گے اور عام جنتا کے کام بھی ہوتے رہیں گے اور ہم نے ابھی چھے مینے تک یوگی جی کو کیسے سرکار کے خلاب کوئی ابھی کوئی ہم نے بات نہیں کہیے نہ کہیں گے چونکہ ہم نے چھے مینے یوگی جی کو کام کرنے کے لیے دیئے ہیں یہ ہماری گنتی میں نہیں آتا ہے کہ کس منتری نے کہاں چھاپا مار دیا کون منتری کہاں چلے گئے ہم تو چھے مینے بات وشراسن کریں گے کہ سرکار نے کتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کتنے پورے کیے کتنے پورے نے کیے اگر موڈی جی کی سرکار سب کا ساتھ جنہ دیش جس سرکار کے لیے ہو اس کو کام کرنے دینا چاہیے اچھی بات ہے یہ شپلے ساہ تو پھر دھرنا پردس شکلہ صاحب میں کچھ بیبھارک چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا جو بیبھارک چیزیں ہیں جیسے ایک بڑی سمسیا ہے جس میں مجھے لگتا ہے منتری اس طرح کے آدمی کی ارجہ نہیں جانی چاہیے نہ میں ہلال بھائی کی اس بات سے بہت عدب کے ساتھ اسہمت ہوں منتری کی ارجہ آدمی گننے میں نہیں جانی چاہیے نہ کہ بابو آیا کی نہیں آیا چپراسی آیا کی نہیں آیا کینٹین والا آیا کی نہیں آیا نہ یہ سب چیزیں تو ایک سنگل کلک میں سامنے دکھنی چاہیے منتری کی ارجہ جانی چاہیے پردیش کے لیے نیا کیا سوچیں نئی چیزیں کیا دیں آؤٹ اپ ڈی بوکس کیا چنتن ہو کون سی ایسی یوجنا نکلے جو گریب جنتہ کے لیے راحت لائے اگر منتری اس میں اُلٹ جائیں گے کہ کہاں پیکدان رکھا ہے کہاں کون مسالہ کھا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ارجہ کا پبھیہ ہو جائے گا شکلہ صاحب نہیں بلکل صحیح بات ہے راج نیت میں اور لوگتندر میں سرکاریں جو آتی ہیں ان میں منتریوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ نیت کا نردھارن کریں نیتی بناویں اور اس کو لاغو کریں لیکن یہ بھی ایک سمسیہ ہے پرشانس کے ایک سمسیہ ہے کیونکہ پرشانسان تندر پوری طرح سے دھیلا ہو چکا تھا آپ نے یہ گنبھو کیا ہوگا آج سے پہلے جب اکھلیس یادوں کی سرکار پہلی بار آئی تھی تو اس سمسیہ جو سندیج گیا تھا اور جو اب یوگی سرکار آئی ہے اس کا جو سندیج گیا ہے دونوں میں بہت انتر ہے جب اکھلیس کی سرکار آئی تھی تو میرے گھر کے ٹھیک سامنے لکھنو وشوید جالے ہیں وہاں کے چھاتروں نے ایک بھگر میں بہت اچھی مٹھائی کی دکاں ہیں وہاں سے وہ مٹھائی کھریدنے گئے کہ سرکار آگئی ہے اور اکھلیس جی نے سپت لے لیے اور مٹھائی کھریدنے میں انہوں نے کھریدا اور پیسے نہیں دیے اور چلنے لگے اچھی کاسی روپے کی مٹھائی کھریدی گئی باٹنے کے لیے لڑو جب پیسے نہیں دیے تو دکاندار نے پیسے مانگے لڑکوں میں بوال ہو گیا وہاں توڑ پھوڑ سنو ہو گئی انت میں سارے لڑکے بشو دیالے کے کئی لڑکے بہت سے کٹھا ہوئے سماجوہ دیوجن سبا کے اور وہاں سے دکانوں کو توڑتے ہوئے میرے گھر کے سامنے کھڑی گاڑی ہے اور ہمیں میری بھی گاڑی تھی وہ بھی توڑ ڈالی پولیس وہاں پہ کھڑی بڑی سنگیاں بھی میں نے ادھیکاری سے کہا کہ بھائی آپ کنٹرول تو نہیں کر رہے ہو کہ اوپر سے آلے سے کسی طرح کا بل پریوں گھ نہ کریے اس سمیں تھوٹو شروع ہو گئی سرکار بننے کے دوسرے ہی دن کی یا اسی دن کی بات ہے اب آپ جہاں کے سندیس گیہ دیشے یوگی جی آئے آپ کہیں بھی اپنے ٹی وی اپنے اینکر کو بھیجیے پتہ لگا لیجیے لڑکیاں کتنی پرفن ہیں ملائے کتنی خوش ہیں چھیڑ کھانی چھیڑ کھانی پہ کتنا ہنکوش لگا پارکوں میں جو شکلہ صاحب بلکل درست بات ہے اس بات پر بات میں آئیں گے اس بات میں بات میں آئیں گے حالانکہ بی جے پی کے کچھ ویدھائیہ گربڑ کر رہے ہیں لیکن ویسے ٹھیک ہے ہلال بھائی ٹھیک ہے شکلہ صاحب ہلال بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹے سے مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑے نجی بڑی کمپنیاں ہیں جہاں ڈیڈڈڈڈ دو دو ہزار ایمپلوئی ہیں ایسی کمپنیاں ہیں داجی آباد نویڈا میں تو بہت ہے نویڈا میں تو بہت ہے دو دو ہزار ایمپلوئی جہاں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دو ہزار ایمپلوئی کا سارا مومنٹ آن لائن ہے اگر انہوں نے گیٹ کاؤس کیا ہے تو آن لائن انٹری ہو گئی کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر گیٹ سے آر تے اور اتنے بچ کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر اندر آئے اس کے لیے سی او اور چیئرمن کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں گرائی گیٹ پہ ایویڈ گارڈ کی بھی ضرورت نہیں رہی بہت زیادہ رکھنے کی کیا ہم لوگ سرکاری بیوستہوں میں ایسی بیوستہ لاغو نہیں کر سکتے نگوی صاحب امید آپ بھائی بلکل بے شک لاغو کر سکتے ہو لاغو کرنا بھی چاہیے جو ٹیکنالوجی اس کی مدد دینی چاہیے لیکن امید آپ بھائی ایک دوسری دب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو یہی کیا جائے اس کے اندر فائدہ بھی ہوتا ہے اس میں فوٹو سیشن بھی ملتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پریس و میڈیا بھی آتی ہے پبلک اندر بھی واواہی ہوتی ہے چرن سنگھ صاحب ہم سب لوگوں کو یاد ہے آپ کو تو بہت اچھی طاعت سے یاد ہوئیں گے اور مانی شکلہ جی کو ہم بلکل کہیں گے کہ سندیش بہت اچھے جا رہے گورکپل میں سررافہ کو جو ہے وہ سرراف جو ہیں ان کو ایک گالی میں بن کر کے پھوک دیا گیا وہ بھی میسج گیا ہے اور میرٹ کے ودائق جو ہیں انہوں نے کیا کیا میسج ہو بھی گیا ہے دیکھیں ہم لوگ اگر خاموش ہیں یہ کہتے ہیں کہ چھے مہینے تک ہم لوگ یوگی سرکار کو کاری کرنے دیں گے اس کا ناجائز فائدان مت اٹھائیے شکلہ جی آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے پبلک کو دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے جو آپ رومیو اسکوائٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اتنا پرشان کیا لوگوں کو کہ مکہ منتری کو خود کو اس کے ناست تک چیپ کرنا پڑ گیا ہے نقل ہوتی رہی اس کو نہیں روکا گیا نقل کے لیے کوئی ویوستہ نہیں کی گئے لیکن رومیو اسکوائٹ بنا کر کے اور اس کے پر جو ہے پوری طرح سے پہرہ لگانی بھی کوشش کی گئی تو سرکار کی جو پراتمکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوز میں کیسے آئیں ہمارا فوٹو کیسے چھپے ہم جو ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں واہ واہی کیسے لٹے تو ٹھیک ہے وہ آپ کا دھے ہوگا آپ کا مشن ہوگا لیکن ہم آئیے آپ سے پھر یہ بڑی کربت آپ سے پراتنا ہے کوئی ایسی بات مت کہیں جس کی وجہ سے کہ ایک ہم مانکے چلتے ہیں کہ چھ مہینے تک سرکار کو کام کرنے دیا جائے اس کو ہم چھ مہینے تک کام کرنے دیں آپ اگر ادھاران دیں گے تو ادھاران ادھار بھی ہے اور ابھی تو آپ کی جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے اور جو گھٹا ہے گھٹت بھی وہ تو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے اس طرح سے زندہ جلا دینے والی گھٹا گوڑکپور کے اندر مکہ منتری کا جو اپنا جہاں سے آتے ہیں جہاں کے وہ سانسد ہے وہاں پہ گھٹت ہوتی ہے تو وہ بھی سم لوگ دیکھ رہے ہیں میرت کے اندر جو ہوا وہ بھی سم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے آپ کام کیجئے اور یہ ہم امیدہ بھائی آپ کی بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتے ہیں کہ وہاں کا سی او کو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے پالیسی بنانے کے لیے ہوتا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پرفارمنس چیک ہوتا ہے یہاں کے پر ایسا تو کچھ ہونا نہیں ہے کام کرنے کے نام کے پر ابھی بھی ان لوگ کے پاس صحیح معنیوں میں بیروکریٹس نہیں ملے کسی طرح کی کوئی آزادی نہیں ہے کون کس کے ہاں کام کرے گا کس کو اپنے ہاں نکت کرے گا کس کے ساتھ کام کرے گا اس کی بھی کوئی آزادی نہیں ہے ہلال بھائی بریک پہ جانا ہے بریک پہ جانا ہے ہلال بھائی بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک ادھارن میں سامنے رکھوں گا نیجی چھیتر سے ایک ایسی کمپنی جس کو میں نے دیکھا نام نہیں لوں گا یہاں پورے دیش بھر میں جس کے آفیس میرے خیال سے 25,000 نوٹنگ روج ادھر سے ادھار ہوتی ہیں اور سب آن لائن کاغج کی کوئی بھومی کہ پھائل لاؤ بولے بابو جی نہیں آئے مطلب ہی نہیں جب ایسا وہاں ہو سکتا ہے تو ایسا ہماری سرکاروں میں کیوں نہیں ہو سکتا بریک کے بعد اس پہ چرچہ کریں گے میرے پتی مہینر کا کام کرتے ہیں نا کاؤلر تو گندہ ہوگا ہی ان کا فیبریٹ سرٹ ہے جیدہ گھر نہ ہی نہ سکتے ہٹھوٹ گیا تو اوہ میڈم یہ بہانیبازی چھوڑیے تو کہ کریں لائیے گھری ڈیٹرجنٹ کیک جو ہے کاف اور کاؤلر کا سپیشلسٹ اسے کاف اور کاؤلر ساف ہو پوری طرح دل سے دل کی بات ہو دو جا جب ساتھ ہو تو اچھے سوا کی تباتی ہوتا ہے راجشی 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 بس راجشی انڈیا کا فیبرٹ راجشری پان مسالہ یہ خوشب صبح میں ہے یہ خوشب ہوا میں ہے یہ خوشب ہوا چل رہی ہے سب کو ساتھ لے کر تیرنگا گروہ دی دیش کی خوشب ہوا آپ کا بیس سوپ دینا سر the most premium and 100% pure vegetarian soaps of india you be fair and nose cars from talk ہے مزا سہت بھارا گولڈی ہینگ کا تڑ گولڈی کی ہینگ شنکھلا جس کے گڑ گڑ میں جان ہے گولڈی ہینگ سوست رہی مست رہی اوچک نیڈکشن اور فیصلہ اس کا استعمال اس تقنیق کا استعمال کیا سرکاری کاریالیوں میں نہیں ہو سکتا کام کاس کے لیے اس پر بھی ہو رہی یہ بات سیدھے چڑھ رہا ہے کے نیوز پردھان سمپادک امیتاپ اگنی ہوتری جی کے پاس امیتاپ جی پلیز پنکج بھائی میں وہی بات کہہ رہا تھا کوئی بھی بڑی نیجی چھتر کی کمپنی لے لیجیے جس کے دیش اور دنیا بھر میں آفیسز ہو وہاں آپ جائیے کیا آپ کو وہاں پورے دفتر میں کچھ ایسا ملتا ہے جس میں ریک میں دھول بھری پھائیلے رکھی ہو نہیں ملتا وہاں بھی دنبر ہجاروں کی سنکھیا میں نوٹنگ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں الگ الگ ہیرائرکی میں لیکن دھول بھری پھائیلے نہیں ملیں گی ایک بینکوں میں چلے جائیے پھائیل سسٹم خطب ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا میں اتر پدیش میں دیکھتا ہوں ساری سرکاریں اس کے لیے شتھلتہ برتنی کی دوشی ہیں اتر پدیش میں جا کے جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں ابھی بھی بابو اور فائیل دو کی ڈھونای ہو رہی ہے بتائیے بولے شرما بابو جی آئے ہیں چپران جی کہا کہ نہیں آئے صاحب بولے برما جی آئے ہیں بولے پان کھانے گئے ہیں بولے اچھا آ جائے تو کہنا فائیل نکال کے لاؤ برما جی آتے ہیں بولتے فائیل نہیں ملنے صاحب میں حیران ہوں پچھلے پانک سال اور اس سے پچھلے پانک سال جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا شاید ہیران لگوی جی دو ہجار سترہ میں بھی اتر پدیش میں کوئی منطرہ لے لے لی جیے یہ دھول بھری فائیلیں ہجاروں کی سنکھیا میں کیوں پڑی ہیں جی آمیدہ بھائی آمیدہ بھائی دیکھیں ہم آپ کی اس بات سے پوری دعا سے سہمات ہیں کہ جو ورگ کلچر ہے جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ ورگ کلچر ہم کو یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سچ ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سچ ہے یہ دھول بھری فائیلیں جو ہیں یہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیے وہاں کی یہ بہت بڑی سچائی ہے یہ اپنے آپ میں ایسی چیزیں جو کی شایدی پردیش میں کوئی وقتی ایسا ہو جس کو ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری نہ ہو بے شک ان کو اگر ہم دور کر دیتے ان سے اگر لونے کا ہم نے آزار دیئے ہوتے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہوتا ان فائلوں کو جو ہے بہت سے جگہوں کے پر کنورٹ کیا گیا ہے ان کی ای فائل بنائی گئی ہے اس کے بعد میں پر اس کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا تفردیش میں بھی یہ کیا گیا ہوتا تو بے شک اس وقت یہ جو اوچک نرکشن ہے شاید اس کی ایک تو آوشکتہ بھی نہ پڑتی اور دوسرے یہ کہ تب شاید یہ اوچک نرکشن جو ہے وہ اپنے آپ پر جائز بات ہوتی کیونکہ وہاں پر جس پرکار کی سہولیتیں دی جانی چاہیے جس طرح سے ساری چیزیں ہونی چاہیے وہ موجود ہوتی تب منتری جی کا ناراض ہونا بھی جائز ہوتا اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ عدھکاری دیر سے آئیں یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے بے شک یہاں کے پر منتری لوگ گئے تو ایسی امید ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ اس نئی ٹیکنالوجی کو اپنا ہے شاید وہ جو ہے وہ ان کے پاس کچھ کام نکل کر کے آئے جس سے کہ وہ پالیسی میکنگ کا کام کریں جو کیونکہ مکھے کارے ہیں ابھی تک کی مکھے منتری اس دیکھ کر کے جتنے بھی منتری ہیں آپ سب کے کارپرلانی دیکھیں کارشیلی دیکھیں تو اس میں وہ زیادہ تر لگتا ہے کہ جیسے وہ کارپالکہ کے صدق سے ہے نہ کہ وہ ویدھائکی کے صدق سے ہو وہ جو ہے وہ کہیں سے بھی یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ پالیسی میکنگ باڈی ہے وہ بلکل دکھائی دیتا ہے ڈنڈا دھارک کی جو منتری گال ہیں وہ ہیں اس بات سے بھی ہم پوری تکے کے شکلہ جی کے ساتھ صحبت بھی ہوتے کہ ہاں کہیں کہیں کسی آوشکتہ نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل جائز ہے بلکل صحیح ہے کہ جو بڑے بڑی ملٹی نیشنلز ہیں وہاں پر اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو وہ ڈیوڑ سو ملکوں میں جا کر کے اگر خود ہی چل چل کے جائیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے تو کام تو کوئی ہونا نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اس سے پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے یہ ٹھیک بات شکلہ صاحب شکلہ صاحب میں نے بڑے بڑے کمپنیوں کے سی اوز دیکھیں ان کے ساتھ جو چلتا ہے پی اے وہ فائلوں کے گھٹھر لے کے نہیں چلتا لیکن اتر پردیش میں ایڈی ایم کے ساتھ بھی جو اردلی چلتا ہے وہ پوری بھگل بھرے ہوتا ہے فائل سے یہ کاغج کا موہ کیوں کیونکہ میری ایک رائی یہ بھی ہے سمجھ کہ کاغج بھشتہ چار کو بھی جنم دیتا ہے شکلہ جی کیا اسی لیے کاغج کا موہ زیادہ ہے بلکل صحیح ہے نشت روپ سے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا پریوگ ہوگا اتنا ہی بھرشتہ چار کم ہوگا بھرشتہ چار کرنے کے موقع ختم ہوگے اور اسی لیے ٹیکنالوجی کو بڑھا بات دینے کا کام ہر اسطر پر کیا جائے گا آپ نے انبھو کیا جانے کے بات آپ نے تو پرتکش بھی دیکھا ہوگا کیا پہلے اور آپ کی ورکنگ میں کلچر میں انتر آیا کی نہیں آیا چاہے وہ بیباگوں میں سپائی ہو چاہے بیباگوں میں اپستیتی ہو چاہے بیباگوں میں ڈیسیجن لے دے کی چھنٹا ہو آپ نے اس کو پرتکش انبھو کیا ہوگا نشت روپ سے آنے والے سمیں میں اتنا پردیش سیکھ سارے کاریالوں میں ادھک آدھک آدھرک ٹکنالوجی کا اپیوگ کیا جائے گا یہ کین سرکار کی بھی منصہ ہے اور پردیش سرکار بھی اس جسامیں بڑے گے لیکن جب تک ٹکنالوجی کا پریوگ سارے کاریالوں میں نہیں ہو پا وہی ہونا چیز وہی ہونا چیز ٹھیک ہے بیٹسطان نے بچھا بھی بہت اوشک ہے سندیز دینے کے لیے جی مجبوری تب تو کرنے پڑا ارشاد آبید صاحب جی ارشاد آبید میں نے ایک ادھاراں دیکھا میں پتا ہوں نویڈا ایتھارٹی کے چیئرمن تھے مہندر سنگھ میں نے کھال سنگھ سنگھ بہت سینئر آئی سادھکاری شکلا جی ٹھیک ہے مہندر سنگھ کا گھر تھا نویڈا چودھا اے میں سیکٹر میں چیئرمن کا ایک بار مجھے جانے کا اوسر ملا سنی ارشاد آبید ان کے پورے گھر میں دو ہال میں تو فائلیں بھری تھی میں نے کہا سدا جی ان میں کیا کرتے ہو اتنی فائلیں ہیں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا جس فائل کے لیے اوپر سے اوپر سے مطلب لخنوز سے میسیج آتا ہے وہی فائل نکل باتا ہوں باقی سالوں سے پڑھی ہیں پڑھی رہے یہ تصبیر کیوں نہیں بدلتی بھئیہ آبید صاحب آپ کی بھی سرکار رہ گی پانچ سال آپ کا سوال سے میں پوری طرح مطمئن ہوں لیکن یہ معاملہ صرف اتر پردیس کا نہیں یہ معاملہ ایک پردیس کا نہیں یہ معاملہ پورے دیس کا ہے کی بیوروکریٹس بھائی ہم تو چرچہ اتر پردیس کی کررہے ہیں بھائیہ مہاراست کا چینل مہاراست کی بات کر لے گا ہم اتر پردیس کی بات کر رہے ہیں چلی اتر پردیس پہ آ رہے ہیں امیتاب جی امیتاب جی کینیویز بھی پورے دیس میں دیکھا جاتا ہے ڈلی بھی دیکھا جاتا ہے ممن بھی دیکھا جاتا ہے کینیویز آپ کا بڑا چینل ہے اور آپ کو تو لوگ پرسلج دیکھتے ہیں چونکہ آپ بڑی اچھی دیویٹ لے کر آتے ہیں بہث لے کر آتے ہیں جی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اس سے پہلے سکلا جی نے سماجبادی پارٹی کی سرکار پر کچھ آروپ لگائے تھے میں ایک میرے میں ان کے آروپ کا جواب دے رہا چاہو گا دو ہجار بارہ میں پندرہ مارچ دو ہجار بارہ کو سماجبادی پارٹی کی اتر پردیس میں چوتھی سرکار بنی اکھلے سیادو جی جو سب سے قابل اور سب سے سومے چہرہ تھے وہ اتر پردیس کے مخبندی بنے ہیں آپ دو ہجار بارہ یعنی پندرہ مارچ دو ہجار بارہ سے تیس مارچ دو ہجار بارہ تک کی کرائیم پورے اتر پردیس کا کرائیم گراف نکلا کر دیکھ لیجئے اور جب ان کو جنتاں نے جبردست مینٹر دیا باج پا کو ہم کہنا نہیں چاہ رہے ہم چھے مہینے تک ان کو دیکھ رہے ہیں وہ جھ کر رہے ہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کے بات بولیں گے لیکن یہ باتیں ایسی لے کر آتے ہیں بنا مطلب کی کہ بیچ پہ بولنا پڑتا ہے جواب دینا پڑتا ہے تاکہ چنٹا چونکہ ہم نہیں بولیں گے تو چنٹا یہ نہ سمجھ بیٹے کہ جو یہ سی کریں وہ ہی سچ ہے چونکہ ہر آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا اور ہر آدمی اکبار نہیں پڑتا اب ان کو مینڈنٹ آیا گیارہ مارچ دو ہجار سترہ آپ بارہ مارچ دو ہجار سترہ سے تیس مارچ ہکتیس مارچ دو ہجار سترہ تک دیکھ لیجے کس طرح کا اپرا تفریقہ مہر رہا لکھینپور کھیری میں بھاچپا کہ بدھائک نے خود اتنا اتپڑر کیا کہ اسپیکٹر سم اسپیکٹر اور سارے سپائیوں کو جو انیس تھے ایس ایس پی کو لکھ کر دینا پڑا کہ مجھے ہمارا پولیس آبی سب آج یہ بشے نہیں ہے بھائی آج یہ بشے نہیں ہے بشے بھٹک جائے گا بشے بھٹک جائے گا اور یہ ایک لیے یہ کچھ تھی کرنے کے لیے بہت سمجھ پڑا ہے پانسال کریے گا شکلہ صاحب ٹھیک ہے شکلہ صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا اتر پردیش اس سرکار کے کارکال میں وہ دن دیکھ پائے گا کہ پھلانے صاحب پترہ ولی پرستط کریں یہ طریقہ بدلے آن لائن پترہ ولی مانگی جائے آن لائن پترہ ولی آئے آن لائن اس پر آدیش ہو اور پترہ ولی کا نشتارن ہو جائے کیا وہ بیوستہ دیکھ پائے گا اتر پردیش نشتر روٹ سے امیتاک جی اُس بیوستہ کے بہت نزدیک ہو سکتا پورت ہے وہی بیوستہ لاغو ہو ٹیکنیکی اور جتنے بھی ٹیکنالوجی آدھری ٹیکنالوجی ہیں وہ چلیں گی اور وہ ہر کاریالے میں لاغو کی جائیں گی موڈی جی نے اپنا ایمیل ایڈریس اپنے سارے منتریوں کے ایمیل ایڈریس سارگنیک کر دیئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سمسیہ ہو تو اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ تو آپ اس میں ترنک دیجئے اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ اور ایمیل میں بھیجئے اس پر ایکشن ہوگا لوگ بھیج بھی رہے ہیں لوگ اسی پر ٹائم بھی تائی کر رہے ہیں اور ملنے بھی آ رہے ہیں اور سوطہ یوگی جی اپنے جیسے وہ تو کہہ سبھی مکہ منتری کرتے ہیں لیکن وہ ترنک اس پر ایکشن بھی کرتے ہیں اور صحیح آسواسن بھی دیتے ہیں سارے منتری یہ کام کریں گے اور سارے مبھاگوں میں تقنیقی بیوستہ لاغو کی جائیں گی یہ موڈی جی کا پری رشا ہے آپ یہ صدرے جانتے ہیں کینڈر سے اس بشاہ پر بشاہ نردیس بھی ہوں گے اور ساری مبھاستہ نشط روپ سے وہاں تک پہنچے گی اور برشتہ چار پہ بہت تیجی سے انکس لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلال بھائی ایک روز دا پارٹی لائن ٹھیک ہے شکلہ صاحب ٹھیک ہے ہلال بھائی ایک روز دا پارٹی لائن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی پرشاشنک ویبستہ ہو پردیش میں اور دیش میں بھی کہ جہاں بابو فائل لے کے نئی گھومے نچلی نوکر شاہی فائل بغل میں چھپا کے نئی گھومے کیا سب سے زیادہ پراتھپکتہ اس ٹیم کو نہیں ملنی چاہیے ہم آپ کی اس بات سے پوری دیا سے سہمت ہے کہ دیکھیں جتنی تیزی سے جتنا زیادہ زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈبانسمنٹ جو ہے اس کا سہارا لیا جایا اور اس سے چیزوں کو زیادہ بہتر ہوتی ہے زیادہ بہتر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور ساتھی صاحب جو بابووں کا ایک اس کے پر برچس بن جاتا ہے فائلوں کے پر یہ فائلیں ہیں اس کے پر فلا بابو کا برچس ہوئے اس فائلوں پر فلا بابو کا برچس ہوئے وہ برچس ختم ہوئے گا اس سے نشی طریب سے کرپشن سے لنے میں بھی بہت زیادہ لاپ راپ ہوگا اور ہم کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بھاکی جنتہ پارٹی جو کمپیوٹر سے لے کے آدھار کارٹ تک کی سب کا ویروت کرتی چلی آئی ہے آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف بات کر رہی ہے ٹیکنالوجی کی فیور میں جانا چاہتی ہے اچھی بات ہے اچھا پریورتہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں یہ سرگندھی جو ہے وہ اور بڑھے گی اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا اپیوک جو ہے وہ یہ کریں گے اس سے زیادہ بہتر ویوستہیں بنیں گی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ویوستہیں بنیں گی اور ساتھی ساتھ اس میں وہ جو برچس کی وہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایک بابو کا کسی ایک ادھکاری کا جو فائلوں پہ برچس ہوتا ہے کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے وہ جو ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی یہ بات جو بل سہی ہے ارشد آبید ایک سوال ہم نے جیلوں میں دیکھا کسی قیدی کو عدالت سے رہائی کا آدیش ہو گیا سومبار کو آدیش دیا عدالت نے اور شکر کو چھوٹا قیدی جاکے جیلر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ابھی آدیش کی کاوپی نہیں آئی کیا دو ہزار سترہ میں ایسا پردیش اور دیش رہنا چاہیے مجاک ہو رہیے کیا اتر پردیش میں ہر جیل میں ہی اسٹیتی نہیں ہے ارشد آبید دیکھیں امیتاب جی سرکاریں چاہیے کسی پارٹی کی بنے کوئی سرکار یہ ہی نہیں چاہتی کہ میرے پردیش میں کسی بھی ورک کا چاہیے وہ کسی بھی جاتی دھر مجھب کا انسان ہو اس کی ساتھ نائنصافی ہو یا کسی کو نائنہ ملے لیکن سسٹم جو ہے بیوروکریٹس کچھ بیوروکریٹس پورے سسٹم کو چونکہ ہمارا دیش ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور سسٹمیٹک دھاچہ ہے اس کے تحت سب کام کرنا ہے سسٹمیٹک طریقے سے تو کچھ بیوروکریٹس جو چاہتے ہیں کہ سرکار کی ایمیج خراب ہو چھوی خراب ہو وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ گھٹنا ہے صرف اتر پردیس میں نہیں گھڑتی اس لیے پورے دیس میں گھڑ جاتی ہیں یہ بات سچ ہے کہ پورے پردیس کی بات چھوڑ دی جا آپ پورے دیس میں چلے جائیے کہ اگر آج کسی قیدی کی رہائی ہو نہیں ہے تو کچھ ادھیکاری اسی ڈیبارٹمنٹ اس طرح کا اڑنگا لگا دیتے ہیں کہ ابھی پروانہ نہیں آیا اور ابھی جو آدیس نہیں آیا اور وہ کام ایک دن پہلے اور آپ اتر پردیس کو یہ ٹھیک ہے کہ اتر پردیس کے معاملوں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ابھی ہم کوئی بھاچپا کی سرکار کی مخالبتی نہیں کرنا چاہتے تو پندرہ راجیوں میں ان کی سرکار ہے پندرہ سال سے گجرات میں ہے پندرہ سال سے چھتیز گڑم ہے پندرہ سال سے جو ہیں یہ مدی پردیس میں وہاں کی سرکاروں کو دیکھ لیجئے کہ کی دی اسی دن چھوڑ جاتے ہیں انہیں چھوڑ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں کسے پوچھ بھی کر سکتے ہیں کیا حالت ہے کیا حالت نہیں اور جہاں تک یہ جو ہیں چل رہا ہے ابھی سکلا جی نے بڑا کمبیر آروف لگایا جس سے انہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ بھاجپاو بھانگریس کی باتی نہیں کرنا یہ آپ کی چلتہ ہے میری بھاجپاو انہوں نے لگا رہے آرشد بھائی نہیں آرشد بھائی نہیں ہاں ہاں اس سرکار میں انٹی روم اسکوائیڈ کی آرڈ میں ہماری ایک بہن کو پریسان کیا گیا تو اس نے خود خسی کر لی جب بھائی بہن جا رہے تھے ان کو پکڑا گیا تو پانچ ہزار رن پہ دے کر چھوٹ کر آئے اور آجکتہ کا محل پیدا ہو گیا تھا پورا پورا آجکتہ کا محل کہنا پڑا یوگی جی کو آجتے ناد یوگی جی کو کہ اپدرب کی جسٹ کی آرڈ میں کاری کرتا ہے اپدرب نہ کریں اور پھر دوسری پیسی میں کہنا پڑا یوگی جی کو پلیس کسی کے نہیں ہوتی پلیس پانچ ہزار روگ نہیں کرتی ہے سکرہ جی من گھردارو پمت لگائیے پلیس کسی کی نہیں ہوتی پانچ ہٹ سال تک اسے نوگری کرنی ہوتی ہے پلیس کو اور جو پرساسنی کاری کرنچاری ہمتہ دی ارشت بھائی ہاں ایک بہن نے آج پتیا کر لی اینٹی رو میں اس وائٹ سے پیڈی تو کر اور جو دو بہن بھائی جا رہے تھے جب پلیس نے پگڑا تو پیسے لے کر چھوٹ دیا پھر یوگی جی کو کہنا پڑا جو پہلے کاری کرتا ہوگی کہ جسٹ کی آب در آڑ میں اپدر مت کرنا جسٹ کی آب در آڑ میں اپدر ہو آہ ہوگا ٹھیک ہے شکلہ جی کہنا چاہ رہا ہے لاسٹ کمنٹ لے لیں ارشت بھائی سمیں کم ہے شکلہ جی کہیے کہیے جو رومیو اسکوائٹ دے لے وہ بھی کاروائی وقت نکلے تیار ہے دیکھیں ارشت جی جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیورو کریٹ بننام کرتے ہیں میں اس سے سایمت نہیں ہوں بیورو کریٹ وہ گھوڑا ہے جو اپنے گھوڑ سوار کی نیت کے نسار آچرن کرتا ہے اور کام کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے شکلہ جی چھے مہینے بعد ہم آپ کی سرکار کے گام کاش پر چرچہ کریں گے اور چھے مہینے بعد آپ سے سوار کریں گے دیکھ چکے کلیان سنگ کی سرکار بھی دیکھیں راجنات جی کی بھی دیکھیں رام پرگاہ جی کی بھی دیکھیں ہمارے ہی ہمارے ہی مکمانتری تھے تبھی تو آپ 15 سال بعد اتر پردیس سے باپیس آئے اگر آپ نے اچھا گیا ہوتا تو آپ ریپیٹ ہو جاتے ہیں سچ ہو جو سر چل کے بولے ابھی کلی انکہ سیوپاو سنگ یادو جی ٹھیک ہے جو انکہ پردیس انکہ چلے انہوں نے کہا کہ سمیہ سرکار بہت اچھا چل رہی ہے بہت بڑھیا کام کر رہی ہے میں کچھ لوگوں سے ملنے جیل گیا تھا وہاں بھی صدار ہوا ہے وہاں بھی سندیس سرکار کا اچھا گیا یہ میں نے کہا ان کے مہدی جی کو اور یوگی جی کو رائش ٹھیک ہے اشتر عابد کے کہ شکلہ صاحب روک رہے ہیں آپ کو سمبادگی ٹپنی کے لیے ہم امیتاب جی کے پاس جا رہے ہیں امیتاب جی پلیز سمبادگی ٹپنی بہت دوسری جگہ چلی گئی ہے بھاجپا کانگریس سپا بسپا کا مصلا مسلا نہیں تھا ٹھیک ہے شکلہ صاحب آگئی بات یہ بہت اس لیے میں لیا کہ کیا اب ایک نئی کاری ویبستہ جیو بھرشتا چار کے جو چھد رہے ان کو نیونتم کر دے میں بہت بیوارک آدمی ہوں میں کبھی یہ نئی کہتا کہ کوئی بھی بیوستہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں بھرشتا چار شونی ہو جائے نہیں ہو سکتی لیکن ہاں جتنا ہم پاردرشی بیوستہ رکھیں گے اتنے بھرشتا چار کے افسر کمہات لگیں گے نیتا کے ادھکاری کے چپراسی کے بابو کے سب کے تو کیوں نہیں ہم ویقتی آدھارت بیوستہ کو تقنیق آدھارت بیوستہ میں بدلنے کے لیے سروچ پراتھ مکتہ دیں میں یہ نیویدن کرنے آیا تھا اور مجھے لگتا اس میں ہر دل کو ساتھ ہونا چاہیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں اتر پردیش میں اگر سب سے مہترپون کام مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ویقتی آدھارت شاشن کو گورننس کو سسٹم آدھارت گورننس بنائیے میں نے کچھ بیسک ادھارڑ دیئے جو مول روپ سے بیوہارک ایسے ادھارڑ ہیں جو آگ سے دیکھے میں نے آپ نے اسلا کے لیے اپلائی کیا دس دن بعد آپ پہنچے ہلال لکبی جی پہنچے پوچھا بھائی اسلا بابو آئے بولے وہ نہیں آئے وہ تو چھٹی پہ گئے ہیں پندرہ دن بعد آئیں گے پندرہ دن بعد پھر پہنچے بولے بولے کوئی آیا تھا ملنے ہی چلے گئے اس سے نکل تھوڑا بات یعنی آپ چار بار یوں ہی دوڑ رہے ہیں اور اگر یہ تقنیق آدھارت بیوستہ ہوتی تو آپ کو رسلا بابو کو آمنے سامنے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کی فائل کہاں موو کر رہی ہے یہ فائل ٹریکنگ سسٹم پر ہوتا اور ایسی بیوستہ اس دیش میں کچھ بھی بھاگوں نے کی ہے پاسپورٹ کی سسٹم میں بہت صدار دیکھا ہم لوگوں نے ریلوے کے سسٹم میں بہت صدار دیکھا ہم لوگوں نے ہم لوگ تو اس دعوڑ میں ٹکٹ خریبتے تھے جب کھڑکی کے پیچھے بابو بیٹھا رہتا تھا ریسٹر لے کے اور اتنی چھوٹی بھالی گھٹ کا سائز کی ٹکٹ دیتا تھا گتے کی اسی کے پیچھے کوچ نمبر اور سیٹ ڈیال کے دسکت کر دیتا تھا آج تو اس پر ٹکٹ مل رہی ہے اس پر مل رہی ہے نا کیا ایسا سسٹم ہم باقی جگہ نہیں لاغو کر سکتے آنکہ دیش کے بڑے بینک ہم سے بڑا سسٹم سبھال رہے ایک ہے نہیں کیا اسٹیٹ بینک اف انڈیا سے بڑا اتر پردیش کے پریوہن بیبھاگ کا کاروبار ہے نہیں آوکاری بیبھاگ کا ہے نہیں نہیں نا کیا ریلائنس سیمسنگ اور نوکیا اور جو تمام بڑی کمپنیا ہے ان کا جو سسٹم ہے کاری پدھتی ہے تقنیق آدھارت کیا وہ سرکار کے کسی بیبھاگ سے چھوٹا ہے کھنن بیبھاگ سے نہیں نا ارے ایک ہزار کھنن بیبھاگ سمج آئے ایک کمپنی میں وہ لوگ smooth working کر رہے ہیں نا میرا درہ مانیتا ہے نکوی صاحب شکلہ جی عرشد بھائی برا مت مانیے گا جب تک یہ پائلے دھول بھری رہیں گی تب تک بیوستہ پریورتن نہیں ہو سکتا ستہ پریورتن چاہی جتنا کر لوں کیونکہ فائلوں کے آگے بڑھانے اور روکنے کی شکتی جب تک آپ ویقتیوں کے ہاتھ میں بشیش دکار کے روپ میں بنائے رکھیں گے تب تک بھشتا چار کے لیے آوکاش رہے گا میں چاہتا ہوں ہماری سرکار کی ارجہ اس قیام میں ہو جائے کہ کم سے کم سمی میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم پاردرشی کیسے کریں میں بابو سے کیوں پوچھے کہ بس کہاں جائے گی ایسا سسٹم ہو کہ دکھے کہ بس کہاں جائے گی آخر بینک میں کروڑوں کھاتے دار ہے ایک روپیہ جمع کرو یا ایک روپیہ نکالو سوچنا آتی ہے ایسے مس پر کیا ایسی سوچنا اور جگہ نہیں ہو سکتی ایک بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی رہی شکلہ صاحب ہلال بھائی اس دیش میں اسی میں اتر پدیش شامیلے اس دیش میں پیشی پر قیدی لے جائے جاتے ہیں برستہ چار کی گنگوتری وہاں سپاہی ملائی کھاتا ہے اسی میں آدھکاری کھاتا ہے اسپیکٹر اسپی اسی میں لوٹ پارٹ ہوتی ہے قیدی بھاگ جاتا ہے سپاہی مارے بھی جاتے کیا ہم اس کو تقنیق سے نہیں جوڑ سکتے اتنا سمیں اتنا سرکاری پیسہ کیوں خرچ ہو یہ گریب ننکو اور رجاک کا پیسہ ہے کیا جو سی جی ایم ہے جو جج ہے وہ ویڈیو کنفرنس سنگ کے زریعے قیدی سے روبرو نہیں ہو سکتا جی چندر بابو نائیڈو نے پہل کی تھی آندھرا میں گیا تھا دیکھ نے یہ میٹنگ کیوں بلائی جائیں کہ سارے لوگ لخنو آؤ جو کام ویڈیو کنفرنس سکتا ہے اس میں پتا لگتا ہے کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے ٹی ای ڈی ای میں اور دو چار پانچ لاکھ جال ٹوٹے گا جی اور ایک بار بابو کا مکڑ جال ٹوٹ گیا تو آپ سمجھ لیجیے اس بیوستہ اپنے آپ سکھد ہو جائے گی پار درشی بیوستہ ہو جائے گی اس دیش کو بدلنے بالے کچھ کانونوں میں سوچنا کا عدھکار بھی آتا ہے کتنی بیوستہ بدلی ہے اس سے آپ انداز لگائی ایک کانون نے اتنی بیوستہ بدل دی دس روپے میں گوپنی سے گوپنی جس کے لئے بابو لاکھوں روپے لے لیتے تھے وہ مل رہی ہے گریب آدمی کو ایسے ہی لیجیس لیشن کا سہارہ ہو اور پار درشتہ اور تقنیق کا پرانی ہو گئی ویقتی کی اپستیتی سے اگر سسٹم چلے تو مانیے سسٹم بہت اچھا نہیں ہے سسٹم تو وہ سربوتم ہے میری بات سے ہلیال بھائی سہمت ہوں گے ارشد بھائی اور شکلا صاحب سربوتم یوستہ وہ ہے جو ویقتی آدھارت نہیں ہو اگر میرے بیٹھنے موجود نہیں رہ سکتا اس لیے اس کو تقنیق پر ڈالے اس کو اُنٹ تقنیق پر ڈالے اور تب دیکھیں چیزیں کیسے سموث ہوتی ہے گریب کیسے امپاور ہوتا ہے میں صرف یہ سجھا دینے آیا تھا اس میں بھاجپا کانگریس سپا بسپا کسی کا سمرتھن نہیں کسی کا بیروض نہیں 22 کرون لوگوں کے ہاتھ میں تاگت ہو ان کی سرکار ان کے ہاتھ میں رہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا صرف یہ کہوں گا بہت بہت شکریہ آپ کا آشد آبی صاحب بہت شکریہ حلال ناکوی جی آپ بہت شکریہ مہت آپ جی آپ بہت شکریہ چوچہ میں آنے